یہ خرابیاں کرتے ہیں اس میں جو میرے مشہدے میں جو باتیں آئی ہیں جو میرا ایکسپیرینس ہے اس میں زیادہ تر جنات شیعتین کی نظر ہو جاتی ہے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو اس کو سب سے پہلے جو ایسیسمنٹ کرنا یہی سب سے بڑا کام ہے اچھا ان کی نظر لگ جاتی ہے جنات کی نظر لگتی ہے اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف فرما ہوئے تو عیشہ رضی رضی اللہ ایک لونڈی کو دم کر رہی تھی آپ نے فرمایا کہ عیشہ کیا کر رہی ہو عرض کی جاتی اللہ علیہ وسلم میں اس کو دم کر رہی ہو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہاں پڑو اس پر قرآن سے دم کرو مطلب فرما دیا نا کسی خاص صورت کو نہیں لیا خاص آیت کو نہیں لیا اس کو قرآن سے دم کرو اس کو جن کی نظر ہے اچھا اب بہترین معالج وہ ہے جو پہلے علاج کی تشخیص ہوتا یہی کو آدھا علاج ہے ہے کیا اب بہت کم میں سمجھتا ہوں کہ دس پرسنٹ کیس ایسے آتے ہیں ہمارے پاس جن پر انسان کی طرف سے جادو ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ نہیں ہوتا جنات کا یہاں اپنے عمال کھانے کی جا ہوتا ہے کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب تم رحمان سے تغافل کرتے ہیں ہم تم پر شتان مسلط کر دیتے ہیں بے شک یہ تو پہلے میں اللہ کی بات دیکھوں گا اچھا پھر وہ گفورہ رہی ہے وہ کہتا ہے تم معافی مانگ میں معاف کر دوں گا اب عمومن یہ ہوتا ہے کہ جن بچیوں کے کٹس لگنے یا ان کے چہرے پر ایک دم دانے نکلانے میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں چار بچییں پانچ بچییں چھے بچییں خوبصورت ماشاءاللہ ان کو حیاء دے مال و دولت ہے بڑا جاہو جلال باپ کی بیٹی ہیں خود بڑی تعلیم جاہتا ہیں لیکن سیڑھی کوئی نہیں چڑھتا چڑھتا ہے تو وہ باگ چلا جاتا ہے بازو کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں عام آدمی کو بہت وہ لگتا ہے کہ بڑی خوبصورت ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کو نا انشاءاللہ کال یہ پرسو بتائیں گے تو جب وہ گھر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک بندہ اب اس کے اندر وصفہ ڈال رہا ہے شیطان وہی والا جو اس کے ساتھ ہے وہاں کچھ اس کو بتائے گا اس کا چہرہ بگار کے دکھائے گا کہ نہیں نہیں اس کی آنکھ بلکل ہی چھوٹی تھی دیکھنے بیٹھی کیسے ہوئی تھی اس طریقے کہ وہ وصفہ سے ڈالے گا پھر ان کو اس کی سیڑھی انٹرنے دیتا یہ جادو نہیں ہوتا یہ جادو جن کا ہوتا ہے یہ انسانی کابچ نہیں ہے اتنا زیادہ میں نے کہا نا کہ دس پرسنٹ بہت ہوگئے کوئی انسانی جادو کے ساتھ جرکاوٹ ہوں گی ورنہ ایک تو عمر کا بڑھنا آلہ تعلیم کے لیے جی رشتہ ہے میرے پاس جب کبھی آتے ہیں پوچھتے بی بی اس کی عمر کتنی ہے ابھی ستائیس سال ہوئی خیال سے ابھی ستائیس سال ہوئی بی بی اس کو اپنا نہیں نہیں ابھی تو یہ تعلیم مکمل کرے گی پھر میں بولتا ہوں میرے پاس نا ڈگریوں کی ٹوکڑیوں اٹھائی آتی ہیں تو پھر اب وہ کہتی ہیں سیلفی صاحب کوئی ہنپڑی ڈھوندیں اب تو بتیجہ لے کر پالا تھا وہ بھی دغا دے گیا ہے اب تو رٹیرڈ ہو گئی ہوں اب کسی سے میرا رشتہ کروا دیں میں کیلی رہ کے پاگل ہو جاؤں اور ڈگری آپ اجاز صاحب دیکھیں تو اس نے اکس فورڈ تو پتہ نہیں کیا کہا ہوں تھا ڈگری اور یہاں ایک پتہ نہیں کون سے کلاس کی وہ افیسر ہے بروقت جو ہے کام نہ کرنا اور یہ بھی تو قرآن و سنت کی خلافت میں نے پہلے جیسے عرض کی پہلے پروگرام میں کہ اللہ نے مطلب ہے تین کاموں میں جلدی کرو اب اس میں سب سے پہلے یہ ہے کیا اب تعلیم شادی کے بعد نہیں حاصل کی جا سکتی تعلیم کو تو روکنا نہیں اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم یقصو ہو کر اللہ کی طرف آئیں جو شورٹ کٹ بتانے لگو ہیں تحجت پڑیں اس وقت اللہ کی طرف بہت قریب ہوتا ہے وہ پہلے اسمان پر آتا ہے نزول اجلال ہے وہ پہلے پھر اعلان کرنے والا کو فرماتا ہے کہ اعلان کر دو اے کوئی عزت لینے والا اے اپنے معاملات حل کروانے والا میں اس وقت سویا ہوتا ہوں پیٹھ موڑ کے جو وہ مانگنے کرتا ہے میں وہ بانٹنے والا بانٹنے کے لیے آیا ہے تو میں نہیں لے رہا میں چاہتا ہوں کہ نہیں مجھے کوئی ایسا طریقہ ملے جس سے مجھے کچھ نہ کرنا پڑے مسئلے میرے حل ہو جائیں خود بخود یہ نہیں ہوگا بچییں اپنے آپ کو نارمن رکھیں اپنی حیاء کا خیار رکھیں اپنے جو ایام ہیں اس میں بھی بننا سمرنا صحیح نہیں ہے سب سے بڑا افیکٹ جو ہماری سوسائیٹی کے اندر یہ ہے کہ جن دنوں میں ان کو ایام کے دن ہوتے ہیں اس میں ماں بہنیں ان کو کہتی ہیں لگا لیں آپ نا نیر پالش لگا لیں بھویں بنا لیں یہ کر لیں وہ تو اصل دین ہے شیعاتین کے حملہ کرنے کے ان پر ان دنوں میں آپ کو بہت اتیاد کرنی ہے پھر عموماً یہ صبح شام کے ذکار چھوڑ دیتے ہیں سننے والے لاکھوں ہیں ماں سننے ہی ہیں اس پروگرام میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں یہ بات درہا دھیان سے سننی ہے اپنے بچوں کے راستے میں کہیں ہم خود تو نہیں مسائل کھڑے کھڑے کہ جو مقصوص آیاں میں بیٹیوں کے بچیوں کے لئے ان دنوں میں ان کا بننا سا بننا یہ تو شیطان کے حملے کو کاری کرنے کے بترحادی سلفی صاحب فرمارا اس دن ان دنوں میں تو اس کی اتنی قوت ہوتی ہے آپ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں سلفی صاحب عورتوں میں زیادہ کیوں یہ ہے تو عورتوں میں زیادہ اس لیے یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اس زوف کے دنوں میں جو کمزوری رکھی ہے پھر اس میں ہم پڑھتے ہی نہیں اللہ کا نام ہی نہیں لیتے حالانکہ صبح شام کے اذکار ہماری ماں بیٹیوں کو انہیں یام میں بھی کرنے ہیں نماز کی تو چلے رخصت ہے رخصت ہے لیکن سب کچھ چھوڑ دیا سب کچھ چھوڑ دیا یعنی کہ اللہ کا نام بعد لوگ تو کہتے ہیں نہیں میں درود بھی نہیں ہمیں یام ہوئے ہیں میں کیسے درود پڑھوں اللہ اکبر کبیرہ اللہ کا نام سب سے بڑا پاک میں لے لوں اللہ کی کلام نہ پڑھوں یہ مجھے نہیں سمجھا رہا ہے باقی تو سب کچھ بات میں ہے بات ہاں جی اب اس میں یہ ہے کہ ان کا اس طریقے سے اپنے آپ کو رکھنا پھر سب سے بڑی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھویں بنانے والی جو بھویں بناتی ہے بنواتی ہے اس پر اللہ کی لانت یہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے اب میں نہیں کہہ رہا میں بانگے دو ہم کہہ رہا ہوں ساری دنیا سن رہی ہے تحقیق کر لیں علماء حضرات بھی سنتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں کہ سر پہ جوڑا بنانے والی چہرے کو گدوانے والی دانتوں کو چھدوانے والی بھویں بنانے والی بھویں بنوانے والی یہ دس نام لے کر آپ نے فرمایا ان پر اللہ کی لانت یہاں جوڑے کی اجازت ہے اب راہنمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو میں تو مرضی کر رہا ہوں اپنی یہ ایسے لگتا ہے جیسے نامانوس باتیں اتنی دوری ہو چکی ہے نامانوس باتیں نامانوس باتیں یہ جس کے سامنے کرو وہ کہتے ہیں بھر تم نے فولو کیا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تب جا کر یہ باتیں پتا چلیں تجھے تو راستے میں اس نے بریک کر دیا راستے میں تیری تو لین ہی کاٹ دی اس نے نبی تک تو پہنچ نہیں دیا تو رحمت العالمین تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب نے باقی روک لیا روک لیا اب اس کے بعد بچیوں کا کم سمر نہ بنا ٹھیک ہے جب ضرورت ہو ان کے شہروں کے لئے وہ بنیں لیکن عام لوگوں میں جانا بن سمر کے پھر اس کے بعد خوشبو لگا کے بزار میں نکلنا بچیوں کا خوشبو لگا کے عورت کا مطلق فرمایا جو عورت بزار میں خوشبو لگا کر نکلتی ہے حدیث کے لفظ ہیں میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اخلاق والا کوئی نکائنات میں سمائنہ کلالا خلق نظیم سب سے بڑے اخلاق والے بندے کے لفظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عورت خوشبو لگا کر بزار میں نکلتی ہے وہ زانیہ ہے جب وہ گھر آئے تو وہ کیا کرے وہ غسل کرے حدیث میں ہے پڑھ لو اب یہ کیوں ہے وہ تمہیں دوزق سے کھینچ رہے ہیں وہ رحمت العالمین ہے تمہیں ان چیزوں سے بچانے آئے ہیں جو تمہیں دوزق کی طرف لے جانے والی ہیں اور جو زندگی کو بھی اس کو بھی جہنم بنا لیتی ہے اب تو بڑی پڑی ہے نا جہنم ایک باپ آتا ہے گھر میں جتنا مر ہی بڑا ہے باہر ہو لیکن جب دیکھتا ہے سات بیٹی ہیں ایک جیسی گھوم رہی ہیں پھر چیخ رہی ہیں پھر باپ کو بھی عزت نہیں دے رہی نا پھر گھر میں لڑائی بھی ہو رہی ہے ایک چھت پہ جا کر دروازہ بند کیا ہوئے ایک گلے میں رسی ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نے آج مار کیایا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے یہ کیسے ہوگا پھر یہ صرف ہم رجوع کریں گے اصل مالک کی طرف اس کے راستے پر چلیں گے قرآن کی تلاوت کریں گھروں میں بہجائی سے اجتناب کریں اللہ کے فرل سے میں کہتا ہوں کہ جو مو سے نکلے گا وہ پورا ہوگا ہر گھر میں یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں صرف صاحب کچھ سپیسفک پرابلمز ہیں ہمارے پاس سوالات بھی آئیں ہمیں آپ کے خدمے پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین آپ کی طرف سے جو سوالات ہیں اور جو آپ نے ہمیں کہا کہ ہمیں ان مسائل کا حل بتایا جائیں خاص طرح پر رشتوں کی مندش کے حالے سے اس پر ہم بات کریں گے صرف صاحب سے رہنمائی لیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے و من عمزات الشیاطین و ان يحضرون اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَذَّعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكْلُونَ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقا نہیں چلتا اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَسَوَلْ لَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ہاں اس کا غلبہ خلق پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک پھیرائیں وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا صَنَعُوا اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دیں کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفنق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسوى سلخم الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس محبنا تقبض مننا جننك أنت السميع العليم ہمارے پتر دکار حقصی خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے محبنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذریتنا امتا مسلمتا لك وارنا مناسکنا وارنا مناسکنا وطب علینا انك أنت السواب الرحیم اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت بزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے